یہ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر چوبیس ہے اس میں تعویزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عملیات یعنی تعویز وغیرہ کتابوں سے کرنا حق ہے یا باطل کس طور سے جواز اور کس طریق سے ناجائز رقم فرمائیں اس کی تفصیل تو ویسے گھنٹوں کا تقاضہ کرتی ہے میں جو لکھا ہوا ہے صرف وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عملیات و تعویز جو جائز ہیں کون سے ہیں عملیات و تعویز اسماء الہی و کلام الہی سے ضرور جائز ہیں اللہ کے اسماء اور اللہ کے کلام سے جبکہ ان میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو مثلا اگر وہ آیت سے ہی یا اللہ کے نام سے مگر مرخ کے خون سے لکھا جا رہا ہو تو وہ دمیں مصفوط و حرام ہوتا ہے یعنی کلماتِ الہی کلامِ الہی سے ہو اسماءِ الہی سے ہو اور آگے اس میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو مثلا یہ کہ دروازے کے جو سردل ہے وہاں اس کو دفن کرنا ہے کہ جو گزرے اوپر سے گزرے تو یہ اجمالا آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی طریقہ خلاف شرع نہ ہو مثلا کوئی لفظ غیر معلوم المعنى نہ ہو یعنی تعویز کے اندر کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جس کا معنى شریعت میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنى کیا ہے جب غیر معلوم المعنى ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شیطان کا نام ہو اور اس کی تعظیم کی جائے یا ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی ہستی کا نام ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو اگر ایسے الفاظ تعویز میں لکھے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں مثلا کے طور پر فرمایا کہ دعائے تعون میں لوگ لکھتے ہیں تاسوسہ آسوسہ ماسوسہ تو ان لفظوں کے معنى معلوم نہیں ہے تو ایسا تعویز جائز نہیں ہے ایسے الفاظ کی اجازت نہیں جب تک حدیث یا آثار یا اقوال مشاق مطعمدین سے ثابت نہ ہو یہ تو ہے خود تعویز کا مضمون اس کے لحاظ سے شرطیں پھر آگے لکھنے کے لحاظ سے فرما یوں ہی دفع سرہ یعنی مرگی کو دور کرنے کا جو تعویز ہے دفع سرہ وغیرہ کے تعویز کے مرغ کے خون سے لکھتے ہیں کہتے ہیں مرغ لیاؤ فلان شرط کا کالا لیاؤ یا سفید لیاؤ اس کے خون سے لکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اس کے عفض مشک یعنی کستوری سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے یوں ہی حب و تسخیر کے لیے بعض تعویزات کہ فلان کو فلان سے محبت ہو جائے کوئی کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے یا اپنا مسخر کرنا چاہتا ہے تو حب و تسخیر کے لیے بعض تعویزات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں یہ بھی ممنوع خلاف عدب ہے اب یہ جو کچھ آل حضرت نے لکھا ہے آج بھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اور اس وقت سے تو شاید کہیز زیادہ ہو گئی یعنی ہر گلی میں ایسی فیکٹ نہیں ہے تیار ہیں ایس طرح کی تعویز دینے کے لیے یا لینے کے لیے لوگ چلے ہوئے ہیں اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ مقصد کیا ہے تعویز کا اس میں بھی ایک مقصد کے لیے حلال ہے اور دوسرے مقصد کے لیے حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح وہ مقصود جس کے لیے وہ تعویز یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو تو ناجائز ہو جائے گا یعنی خال لکھی آیت ہی جا رہی ہے اور لکھی وہ سیاہی سے جا رہی ہے اور پاؤں کے نیچے دفن بھی نہیں کی جائے گی لیکن مقصد جو ہے وہ جائز نہیں جس کے لیے لکھی جا رہی ہے جس کے لیے وہ تعویز کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر آل حض فرماتے ہیں جیسے عورتیں تسخیر شہر کے لیے تعویز کراتی ہیں یہاں مقصد ناجائز ہے اگرچہ پہلی ساری شرطیں پائی جائیں تو مقصد کے ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویز ناجائز ہوگا کیوں یہ ناجائز ہے کہتے ہیں یہ حکم شرع کا عکس ہے شریعت کا حکم یہ نہیں کہ عورت حاکم ہو اور شہر محکوم ہو شریعت نے شہر کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا ہے اور یہ تعویز شریع تعلیمات کے خلاف مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم شرع کا عکس ہے اللہ عز و جللہ نے شہر کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اسے شہر کو محکوم بنانا عورت پر حرام ہے کہ عورت اپنے شہر کو اپنا محکوم بنایا ہے جب اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے تو یہ اسے محکوم کیوں بناتی ہے تو اب اگرچہ باقی شرطیں جائز بھی ہوں تو مقصد جو ہے وہ ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تعویز جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا یوں ہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویز کے محارم میں کیے جائیں مثلا بھائی کو بھائی سے جدا کرنا یہ تعویز کوئی کسی کو جا کے کہتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں اتفاق نہ رہے اس کے لیے مجھے تعویز کر دو تو یہ قطع رحمی ہے اور قطع رحمی حرام ہے تو یہ حرام بات کے لیے تعویز کروایا جا رہا ہے تو اگرچہ پہلی ساری شرطیں ہوں کہ کوئی شیطانوں کے نام نہیں لکھے جا رہے آیات سے تعویز کیا جا رہا ہے تو پھر بھی چونکہ مقصد جو ہے وہ آگے ہے قطع رحمی بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا یا جدا کرنا یوں ہی زنوں شہر میں نفاق ڈلوانا کہ کوئی تعویز کروایا کسی سے کہ فلان شہر اور بیوی آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے شہر بیوی آپس میں لڑ جائیں آپس میں ان کا اتفاق نہ رہے سرکار فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّ بَا اِمْرَاتًا عَلَى زَوْجِهَا سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ میری امت میں سے نہیں جو عورت کو اپنے خامند کے بارے میں بڑھکاتا ہے تو یہ اب جو تعویز کیا جا رہا تھا عورت اور اس کے شہر میں فرق کرنے کے لیے تفریق کرنے کے لیے تو یہاں مقصد حرام ہے اس لیے ایسا تعویز کرنا یا کروانا یہ جائز نہیں ہے فرما بلکہ مطلقا یہ عورت اور شہر یا بھائی اور بھائی یہ تو اپنے جگہ رہے مطلقا دو مسلمانوں میں تفریق بلا ضرورت شریف ناجائز ہے کہ کوئی دو دوست ہیں دو مسلمان ہیں تعویز کروانا کہ ان کا آپس میں اتفاق نہ رہے یہ آپس میں لڑ پڑے ان کا جگڑا ہو جائے تو ایسا تعویز کرانا بھی جائز نہیں ہے جو کہ اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تباغدو ولا تدابارو آپس کے اندر اداوت نہ رکھو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو پھیرو خا مخا آپس میں دشمنی نہ کرو تو اب یہ تفصیل کا خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لکھنا ہے تعویز کے اندر وہ آیات ہوں اسماء الہی ہوں حدیث ہوں یا وہ معلوم المانع الفاظ جو بزرگوں سے منقول ہیں اور اس کے بعد جو آگے اس کی استعمال کا طریقہ ہے اس میں کوئی بیعدبی نہ ہو وہ خون سے لکھا نہ جا رہا ہو وہ چوکٹ کے ساتھ دفن نہ کیا جا رہا ہو یا اس طرح کے اور بہت سی چیزیں ساتھ ملاتے ہیں اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے ان میں سے کوئی چیز بھی جس وقت وہ خلاف شرع آئے گی تو کرنے والا اور کروانے والا وہ دونوں پکڑے جائیں گے شریعت میں ہاں ایسی کوئی قباحت نہ ہو جو بیان کی گئی ہیں تو آل حض فرماتے ہیں غرض نفس عمل یا تعویز میں کوئی عمر خلاف شرع یا مقصود میں ناجائز نہ ہو تو فرمایا یہ مخلوق کو فائدہ دینا ہے یہ نفع رسانی ہے تو اس واسطے یہ جائز بھی ہے موجبِ عجر بھی ہے اب یہ دو سرحدوں کے درمیان ہمارا مذہب واقع ہے ایک کہ جو مترکن قرآنی آیت کے تعویز کو بھی حرام اور شرق قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ درمیان میں جو چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی داخل کیا جا رہا ہے